دن کا دن کا جوڑے جائے پرائے سے رشتے بھی رہے کچھ خواب ہے جو سب دوکٹر میں پرانے باتوں کو بھول چکی ہوں ہمارا بیپی اس لئے آپ بھی ساری باتوں کو بھول جائیں پلیس اس لئے اپنی بیٹے نے اپنی زندگی بھر کی کمائی اٹھا کر آپ کے حوالے کر رہے اب دیکھو نا چکرے جی جی آپ کی پریزنٹیشن تھے لابھے والیکم اسلام بیٹا میری باہ سولو آج 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 روی رہتی ہیں انشاءاللہ ہو جائے گا اس کے رشتہ لابھے لابھے دوک کہ آجوں گا اگر اوستی ورہا ہے بھار لیکن آپ نے اپنی ہے نا انہوں نے مجھے کیچن سے باہ آج کئیوں آپ کو اکیلے چھوڑ کے جانے نہیں لگا نا لیکن آپ بے فکر ہیں آپ کیوں سمجھیں کہ ساہیٹے میں آپ کے ساتھ کل کا فیصلہ سن کر آپ کو اچھا نہیں میں ہوں نا آپ کی بیوی بھی نہیں چھوڑے بلکہ آپ آلوں باہت آپ کا چاہی تمہارے بابا کی کرسی میرے بابا کی کرسی یہ آفیس یہ فلور ہر چیز پر صرف میرا حق اور تم خیرے چھوٹے اسے بزنس میں جو یہ سب کو چوہسن کو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے سبا گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا نو تو ایسا چوہسن فور ان اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ سبا کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرنے کی اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیر اسے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتا ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کی بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں کا بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی سے کہتے ہیں کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تو بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس آج ایک بچہ آیا ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ کر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کو تھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تم لوگ یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حبات سن کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی گا کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح اسلامت ان کے گھر واپی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب شامیر جب ایسے جو حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہی اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سروگ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہو اور ہم لوگ چھو حسن کو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے سبا گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا نو تو ایسا چھو حسن فور ان اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا ہوا کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہیں جس پر شامیر اسے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں دھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسا چھو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کو تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کال کر کر نوابوں نے کال کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیروں سے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہوں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حبات سن کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ نورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا اور وہ بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لئے اس کے کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہیں جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چھوڑا فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں کا بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لیے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لیے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہوں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حبات سن کر حرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھ کر اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہوں وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہی اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سے روگ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چھوڑ حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیر کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست قسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لیے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں پیچھے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لیے صاحب کا ہی آرڈر آیا کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہیں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی یہ بات سن کر ہرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکے ہیں کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح اسلامت ان کے گھر واپی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں اٹھا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سے روگ دیتی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مات ہو اور ہم لوگ جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا جو حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیر کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست قسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگوں پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ جب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں پیچھے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولیس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کو تھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچے نوابوں نے ہمارے حوالے کیا شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچے نوابوں کے کہنے پر تم لوگ یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم میسج جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی بات سن کر حرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حباس ان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا اور وہ بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں اٹھا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سروگ دیتی ہے ان لوگ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہت ہو اور ہم لوگ جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا جب حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیر کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتا ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگوں پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس آج ایک بچہ ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولیس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کال کر کر نوابوں نے کال کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی نے اسے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تم لوگ یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی یہ بات سن کر ہرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حباس ان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگز آگز روک دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشانمت ہو اور ہم لوگ حسن کو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا حسن فور ان اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کی بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کا بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس آج ایک بچہ ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہایا کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آتا ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کال کر کر نوابوں نے کال کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کو تھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی نے سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا شامیر سے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہیں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسی جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی یہ بات سن کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حباس ان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نہیں کالتا ہے اس کی بیوی آگز آگز روک دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم ذرا پریشان مہت ہو اور ہم لوگ حسن کو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چوہرسن فور ان اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جب زبردست قسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہیں جس پر شامیر اسے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں دھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں تو بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس آج ایک بچہ ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کال کر کر نوابوں نے کال کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر سے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تم لوگ یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حبات سن کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح اسلامت ان کے گھر واپی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سروگ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہو اور ہم لوگ چھوڑا جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے سبا گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چھوڑا فور اپنے گھر کی طرف نکالتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکھتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکال آتا ہے جب وہ سبا کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں کا بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تم جو جوک ہوگے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر اس سے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہیں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حبات سن کر حیرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حبات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپ بھی چھوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت در کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہوں وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سے روگ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چھوڑ حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیاء کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست قسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لیے تم جو جوک ہوگے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں بیچے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لیے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا ہے شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہوں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم حسنجو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی حباظ سنن کر حرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن من چکا ہے کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حباس ان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوتا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح سلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں لٹا دیتی ہے اور اسے آرام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہوں وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سے روگ دیتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مہتے ہو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا چھوڑ حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیر کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہیں روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہاں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست قسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تمہیں پتہ ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہیں بتاتا ہے کہ ہاں میں انہیں کا بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگ پر بہت زیادہ احسان ہے اس لیے تم جو جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ آیا ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہمارے پاس آرڈر آیا کہ ہم وہ بچہ تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں پیچھے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لیے صاحب کا ہی آرڈر آیا کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں یہ پولس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کا اتھانی میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہیں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگ زیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی یہ بات سن کر ہرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکے ہیں کہ اورنگ زیب تو تمہارے چچا ہے نا تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی بات سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لئے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہزا دی اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھا ہے اور وہ بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہے شامیر کا اور اس کے ساتھ دیگا کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح اسلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں اٹھا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لئے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت سمجھ کر گھر میں داخل ہو رہا تھا وہ اندر آتی ہے اپنے گھر نکالتا ہے اس کی بیوی آگے زاگے سے روگ دیتی ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے بیٹے کو واپس لے آئے ہیں تم زیادہ پریشان مات ہو جب نوروز آدم یہ بات کہتا ہے کہ تم اپنے گھر جاؤ تمہارے صبح گھر پہنچنے سے پہلے پہلے تمہارا بیٹا وہاں پر موجود ہوگا تو ایسا جو حسن فورن اپنے گھر کی طرف نکلتا ہے بغیر کوئی سوچیں سمجھیں ان کا ملازم انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں رکتا اور وہ اپنے گھر کی طرف نکل آتا ہے جب وہ صبح کو اپنے گھر پہنچ وہیں دوسری طرف دکھاتے ہیں جب زبردست کسائی کا بیٹا شامیر کو بتاتا ہے کہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو لوگ یہاں پر بچے اقواہ کرتے ہیں اور یہاں پر ہر کام کرنے کے لئے انہوں نے لگ لگ آدمی رکھے ہوئے ہیں جس پر شامیروں سے کہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر ہم لوگ وہاں پر چلتے ہیں سیدھا یہاں وہاں ڈھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ایک ہی جگہ پر چلے جائیں وہ اسے لے کر ان لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے جنہوں نے ایسے جو حسن کا بیٹا اٹھایا ہوتا ہے جب وہ وہاں جاتا ہے تو وہ لوگ شامیر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں آپ نوروز آدم کے بیٹے ہیں وہ لوگ انہوں نے بتاتا ہے کہ ہاں میں انہوں کے بیٹا ہوں جس پر وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ نوروز آدم بہت اچھا آدمی ہے تم بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے جو تم یہاں پر آئے ہو آج اور ہم تمہاری کیا خدمت کر سکتے ہیں صاحب کے ہم لوگوں پر بہت زیادہ احسان ہے اس لئے تو مجھے جوک ہو گئے میں کرنے کو تیار ہوں جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم تمہارے پاس آج ایک بچہ ہے ہمیں وہ بچہ چاہیے وہ بچہ واپس چھوڑ کر آؤ جس پر اسے وہ آدمی کہتا ہے کہ ہم وہ بچہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمارے پاس آرڈر آیا ہے کہ ہم وہ بچہ جب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ہمیں پیچھے سے اس بات کی اجازت نہیں ملے گی کہ ہم وہ خود اسے چھوڑ کر آئیں اس پر اسے شامیر کہتا ہے کہ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ میرے باپ کا تم پر بہت زیادہ احسان آت ہے اس لئے صاحب کا ہی آرڈر آیا ہے کہ ہم اس بچے کو واپس اس کے گھر پر چھوڑ کر آئیں پولیس کا بیٹا ہے میر حسن کا اور اس نے کہا ہے کہ جاؤ گھر میں اس کے بیٹے کا نہیں چھوڑوں گا تو اس کو کسی نے کھول کر کر نوابوں نے کھول کر کر یہ بولا ہے کہ وہ پھر نوروز آدم کو تھانے میں ہی جان سے مار دے گا جس پر ہمیں اس بچے کو چھوڑنا پڑے گا نہیں تو صاحب کی جان خطرے میں ہے وہ آدمی نے اسے کہتا ہے کہ آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ بچہ نوابوں نے ہمارے حوالے کیا شامیر اسے کہتا ہے کہ کیا مطلب یہ بچہ نوابوں کے کہنے پر تمہیں یہاں نہیں لے کر آئے وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں یہ بچہ تو اورنگزیب کے کہنے پر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے ہیں اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے جو کا بیٹا یہاں پر لے کر آئے ہیں میں نے تو آپ کی یہ بات سن کر ہرانگی ہو رہی ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بن چکا ہے کہ اورنگزیب تو تمہارے چچا ہے تو مجھے وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات کیسے کر دی شامیر اس کی حباس ان کا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے وہ جب حسن کا بیٹا چھوڑنے کے لیے ان کے گھر جاتا ہے اس کی بیوی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کو ماں پر دیکھ کر اور وہ بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہے شامیر کا اور اور اس کے ساتھی کہ وہ لوگ ان کا بیٹا صحیح اسلامت ان کے گھر واپس ہوڑا ہے لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ گھبرائے ہوتا ہے وہ اسے کمرے میں اٹھا دیتی ہے اور اسے ارام کرنے کے لیے اس کی کمرے میں چھوڑ آتی ہے جب حسن اپنے گھر آتا ہے تو وہ بہت ڈر کر گھر میں آتا ہے کہیں گھر میں پھر سے کوئی گھنڈے نہ آئے ہو وہ بہر کھڑی عجیب دیکھ کر بہت ہے